اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شہید پلیس افسر کی جس نے اپنی قربانی سے ایک پلیس ڈپارٹمنٹ میں ایک زبردست مثال قائم کی اور اس کی دلیری اور اس کی بہادری کے چرچے جب وہ زندہ تھے اس وقت بھی تھے اور آج بھی جب بھی اس کا نام آتا ہے تو ہر شخص اس کی دلیری کی واوا کرتا ہے میں بات کرتا ہوں انسپیکٹر ناصر الحسن شہید کی جو کہ 2010 میں ان کی شہادت ہوئی تھی جب ان کو برگیٹ تھانے میں جب وہ ایسے اچھے تھے اور تھانے سے تھوڑے ہی فاصلے پہ ایک جرمن چوک ایک جگہ ہے برگیٹ تھانے کی علاقے میں لینزیریا میں جہاں ان پر ایمبوش کر کے ان کو شہید کیا گیا تھا ان کے ساتھ ان کا گنمین اے سائی خورم بٹھ تھا یہ دونوں ہی گاڑی میں تھے اور ان پر تین اطراف سے فائرنگ کی گئی تھی اور ان کو موقع پر شہید کر دیا گیا تھا ناصر حسن شہید کو میں نے بہترین پولیس آفیسر پایا اور وہ مجھ سے سینئر تھا اس وقت اگر وہ زندہ ہوتا تو اس وقت ایس پی ہوتا اس کے ساتھ کے لوگ ایس پی ہو گئے ہیں تو ناصر حسن کو میں دلیری تو اس کی دیتا رہتا تھا جب ایگل میں ہم تھے تو بڑے اچھے کارنابی انجام دے رہا تھا وہ اچھے کیسے پکڑ رہا تھا تو لیکن ایگل کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک 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 پکڑ کے وہ تھانے کو دیتی تھی تو جب میں ایسا چاہ لگا تو میں نے ناصر کو پر اپنے پاس بلایا اور اسے آپریشن کے لیے کھا تو وہ اگری ہو گیا اور اس کے بعد وہ میرے پاس مستقل کام کرنے لگا ناصر حسن جو تھا اسے کئی بڑے بڑے ٹیرس پکڑے اور بہت نامی گرامی ٹیرس پکڑے جس میں کاشف ڈیویٹ تھا اور دوس کے ساتھ کے لوگے تھے اور انگی ٹاؤن کی چین تھی پھوری تو وہ بڑی خطرناک چین تھی تو اس کے بعد میں جب ایس اچو لیاقت آباد تھا تو اس میں سپر مارکٹ تھانا ہم نے تبلیغ تخلیق کیا اس کے اندر سپر مارکٹ تھانا وجود میں آیا سپر مارکٹ تھانے کے ہم نے پہلے ایس اچو ناصر حسن کو لگایا اور پھر ناصر حسن کے اپنے کارنامے کام شروع ہو گئے تو ناصر حسن بیسیکلی جو تھا وہ ایگل سے تھا لیکن رینج میں آنے کے بعد اس نے جو ہے رینج کے لیے بہت اچھا کام کیا اور بہت اچھا پولیس آفیسر تھا پورے کراچی میں حالات خراب تھے اور نوبت یہ تھی کہ اخبارات کے دفاتر میں کال کی جاتی تھی اور ان کو بتایا جاتا تھا کہ اشاعت تھوڑی دیر کیلئے رکیں اور پریس میں مت جانے دیں ایک واقعہ ہونے والا ہے اور اس کے بعد تھوڑی دیر میں پتہ چلتا تھا کہ کہیں کوئی بہت ہائی پروفائل کلنگ ہو گئی ہے یا پھر وائلنس شروع ہو جاتا تھا شہر میں اور یہ اکثر اس فقت ہوتا تھا جب یہ شام کے اخبارات شائع ہونے کے لیے پریس جاتے تھے تو بہت سے کرائم رپورٹر اس چیز کے گواہ ہیں اور وہ بتائیں گے اور کئی دفعہ تو مطلب پولیس پر بھی الزام آیا ہے اور کرائم رپورٹر کہتے ہیں کہ پولیس افسران بھی ان کو کسی بھی انکاؤنٹر سے پہلے بتا دیا کرتے تھے کہ یہ انکاؤنٹر ہونے والا ہے اور سپر مارکیٹ تھانہ جو کہ پہلے لیاکتا بار تھانے کا حصہ ہوتا تھا جب وہ اسے الگ ایک تھانہ بنایا گیا تو اس کے ایس اچو پہلے ایس اچو انسپیکٹر ناصر رسن شہید تھے ناصر نے جب اس تھانے کا چارج لیا تو اس نے تھا دلیر بہادر اور اپنی پہلے بھی مختلف جگہ جہاں اس کی پوسٹنگ رہی تھی اپنی بہادری کی دھاگ بٹا چکا تھا ناصر رسن نے تو ویسے بہت سارے کانہ میں انجام دیئے جب کاشف ڈیویٹ ہے اور دوسرے لڑکے پکڑے اس نے امگم گئے اور اس کے بعد جب میری پوسٹنگ رسن نے لیاکتاباد سے ہڑ گئی اور مجھے انٹرنیس انٹ بھیج دیا گیا تو ناصر وہاں ڈی اے بھی انچارج لگ گیا وہ پھر بھی کام کرتا رہا لیکن محول اور حالات چینج ہو چکے تھے اس کے بعد ناصر رسن کا ٹرانسفر ایسٹ میں ہو گیا ایسٹ میں آکے ناصر رسن جو ہے وہ برگرڈ میں ایس اچو لگا تو اس دوران وہ لیاکتاباد کے علاوہ بھی وہ لیاری میں بھی ایس اچو لگا لیکن برگرڈ میں جا کے جب ایس اچو لگا تو اس کی کلنگ پلاننگ کیلنے ہو رہے ہیں تو اشتیاق پولیس والا ایک لڑکا تھا کیونکہ اسپیشل برانچ میں سپائی تھا اور جو پہلے بھی کئی دفعہ پکڑا گیا تھا شوئیم بخاری نے اس کو چھوڑوا دیا تھا اشتیاق پولیس والے نے جو ہے اس کی جب شکایت پہ پہنچے اشتیاق پولیس والے تک تو اشتیاق پولیس والا بڑی حیثیت رکھتا تھا بزاہر تو اسپیشل برانچ میں سپائی تھا لیکن ٹیررزم کے حساب سے وہ بڑی احسیت رکھتا تھا اشتیاق پولیس والے کو نہیں جانتا تھا اور کون سے ٹیررز تھے جو اس سے رابطے میں نہیں تھے عدیل آغا ہو گیا رئیس ممہ ہو گیا عبیت کے ٹو ہو گیا کوئی بھی ایسا ٹیررز نہیں تھا جو بڑا جو رئیس ممہ اس کو اشتیاق پولیس والے کو نہیں جانتا تھا اور سب سے رابطے میں تھا اور سب سے زیادہ ہی ہے اس کا پولیس والا جو ہے ساؤتھ افریقہ کی جو ٹیم تھی اس سے ڈاریک رابطے میں تھا تو اس نے پھر ناسٹر آسن کے لیے پلاننگ کری اور کچھ لڑکے افسیریہ سے لیے کچھ اپنے ساتھ کے لڑکے لیے اور ناسٹر آسن کو اس نے اڑانے کا پروگرام منایا اس نے تھوڑے عرصے میں پورے جو کرمنل سے اس ایریے کے اور جو لاکانونیت چل رہی تھی اس نے بلکل کلیر میسیج دیا کہ جی اگر یہاں کسی نے رہنا ہے تو امن سے رہ برنا یا تو مارا جائے گا یا جیل جائے گا اور اس نے ایسے ہی کیا اور بڑے زبردست اس نے گرفتاریاں کی پولیس انکاؤنٹرز کیے اور تھوڑے ہی عرصے میں اس نے اس سپر مارکیٹ تھانے کی حدود میں امن قائم کر دیا ناسٹر آلہ حسن کی جب پوسٹنگ چودری اسلم کے ساتھ لیاری ٹاسپ پورچن ہوئی تو لیاری میں بہت سے ایسے کرمنلز سے آپ کو پتا ہے لیاری ہمیشہ سے ایک گینگ وار اور دوسرے کرمنلز کی ایک جنت کہلاتا رہا ہے تو جب چودری اسلم کی وہاں پوسٹنگ ہوئی تو ناسٹر آلہ حسن ان کے ساتھ تھے اور وہاں انہوں نے جو بھی کام کیا بڑے بڑے ہائی پروفائل کرمنلز کو انکاؤنٹرز میں مارا اریس کیا بہت سی بڑی گرفتاریاں کی اور لیاری کے علاوہ کراچی کے تمام علاقے جہاں پر لیاری گینگ وار کے اثرات تھے اور کرمنلز شہر میں بھتا خوری اور ٹارگٹ کلنگ اور بہت سی ہائی پروفائل کے ڈنیپنگ میں ملوث تھے ان تمام لوگوں کو نشانے پہ لیاری ٹاسک فورس نے رکھا چودری اسلم صاحب ان کی ٹیم خصوصاً ناصر علیہ السل نے اس میں بڑا کام کیا اور پورے شہر میں یہ لوگ ریٹ کرتے تھے اور لیاری گینگ وار کے لوگوں کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تھے انہوں نے انکاؤنٹر کیے بہت سے لوگ اس میں مارے اور وہ کرمنل تھے جو کہ شہر میں سیکڑوں لوگوں کی جان لے چکے تھے اور ناصر علیہ السلن اس پورے آپریشن میں سب سے پیش پیش تھا ناصر علیہ السلن کے کریڈٹ پہ ایک ہائی پروفائل گرفتاری جاتی ہے اور وہ ہے انڈرورڈ ڈان شویف خان کی جب شویف خان مفرور ہوا اس پہ پہلے جیل میں اٹیک ہوا اس سے پہلے سٹی گورڈ میں اٹیک ہوا اور ابراہیم بولو گینگ کے ساتھ اس کی لڑائی چل رہی تھی اور جب وہ زمانتوں کے بعد پولیس کی نظروں سے وجل ہوا تو وہ مفرور ہو گیا اور تمام رابطے ختم کر دیے لوگوں سے اور اس کو تلاش کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اس وقت پورے کریچی کی پولیس اسے ڈھونڈ رہی تھی ایجنسیا ڈھونڈ رہی تھی ایسے میں چودری اسلم اور اس کی ٹیم تو اسی کام پہ لگی ہوئی تھی ناصر علیہ السلم نے ایک انفرمیشن حاصل کی اور چودری اسلم کو انفرم کیا جنہوں نے سارا رینج کیا اور لاہور سے جا کے ناصر علیہ السلم نے دو دن وہاں ایک پوری محنت کی پورے نیٹ ورک تھا اس کا بڑی اچھی انفرمیشن تھی اس کے پاس اور اس نے پورا وہ ٹریز کیا اس نے جو بھی اس کے پاس سراغ ملتا گیا اس پہ کام کیا بلاخر اس نے لاہور سے شیف خان کو گرفتار کیا اور اسے کراچی لے کر آیا جس پہ ہائی پروفائل کیسز تھے جس کے اوپر ایک ایسے ہائی پروفائل پیرس تھا صدیق بوچا جو کہ کہتے ہیں کہ پہلے ایم کیون کے لیے کام کرتا تھا اور ملٹنسی میں انبولت تھا اور اس کے بعد وہ اتنا موزور ہو گیا کہ وہ ایم کیون کے ہی لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار کرنے لگا اور پولیس افتران تو پہلے اس نے بڑے شہید کیے تھے ایک ایسے جوتے صادق صاحب بلدیہ ٹاؤن میں ایسے جوتے ان کو اور ان کی پوری چھ سات پریس آلکار تھے ان کے ساتھ ان کو وہیں بلدیہ ٹاؤن میں فاروق دادہ کے ساتھ مل کے صدیق بوچا اور اس کے ساتھیوں نے شہید کر دیا تھا اس کے علاوہ صدیق بوچا نے فاروق دادہ کے مرنے کے بعد بلدیہ ٹاؤن میں کماند سمبھا لی تھی اور بڑی بے دردی سے اس نے مخالفین کو قتل کیا اور وہاں پر جو بھی پولیس آلکار جاتا تھا یہ لوگ اسے کڈنیپ کر کے اس کو مار دیتے تھے تو اس صدیق بوچا کو جب ٹاسک ملا اس کی گرفتاری کا تو چودی اسلم اور ناصر علیہ السن اس کی تلاش میں تھے اور بلاخر یہ بھی ناصر علیہ السن نے اسے ڈھونڈ نکالا اور بلدیہ کے علاقے میں ایک پولیس انکاؤنٹر میں اسے ہلاک کیا اس کے علاوہ بہت سارے ہائی پروفائل ایسی گرفتاریاں تھی جو کہ ناصر علیہ السن نے کی اور ناصر نے جس طریقے سے کام کیا اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی وہ دلیر تھا بہادر تھا اور اس حد تک بہادر تھا کہ بعض اوقات تو ہمیں اہرہ تو تو تھی ہمارے ساتھ کام کرتا تھا میرے ساتھ سی ای ڈی میں بھی رہا تھا اور ہمیں اہرہ تو تھی تھی کہ کس طریقے سے بلا سوچے سمجھے کہیں بھی اکود جاتا تھا اور اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ سامنے جو گولی آئے گی یا کیا آئے گا اور کئی دفعہ اللہ نے اسے بچایا بلکل بال بال گولی ایسے ہوئے کہ اس کے برابر میں جو لوگ بیٹھیں اس کو لگ گئے اور یہ بجیا یہ ڈرتا نہیں تھا یہ بہت ہی ایک دلیر اور بلکل بے خوف قسم کا اپنی سب سے تھا پلان اس طرح تھا کہ انہوں نے اس طرح کیا کہ ناصر حسن جو تھا اس کی عادت تھی کہ کھانا وہ گھر کا کھاتا تھا اور کھانا وہ گھر میں اس کے پکتا تھا اور کک پکاتے تھے یا خود پکاتا تھا وہ فیملی تو اس کی رہتی نہیں تھی یہاں پر تو ناصر حسن جو ہے کھانا کھانے جا رہا تھا تھانے سے تو وہ پرادو کے اندر بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ ایک اس کا سپائی تھا جو بڑا دلیر تھا لڑکا وہ بھی اور ایک ناصر حسن تھا جب یہ جیسے ہی چرنگی پہ پہنچے ہیں تو انہوں نے پہلے سے امبوش کرنے کے لئے ٹیم بیٹھی بھی تھی اسٹیاب پولیس والے کی اسٹیاب نے انہوں کو گوہیٹ دیا اور لڑکوں نے انہوں نے فائر کر دیا ناصر حسن کے ایک گوڑی بالکل سر پہ لگی اس کے تو جس کی ویسے وہ جو ہے اور گولیاں لگی ہیں لیکن ایک گولی بالکل سر پہ لگی اور انہوں نے بولٹ پہ چل کے ماری جس کی ویسے وہ ناصر حسن شہید ہو گیا ناصر حسن کے اندر جب فائرنگ ہوئی تو کروس فائرنگ میں ان کا ایک بندہ بھی زخمی ہو گیا اپنوں کی گولی سے تو وہ بعد میں فون نے انٹرائپ ہوا کہ انہوں نے فون کیا بیت کیٹو کو اس نے اشتیاق پولیس والے نے کہ بچے کے کاٹا چوب گیا ہے کاٹا مطلب ہی کہ بچہ زخمی ہو گیا ہے اس کا کچھ کرو تو اس کو لیاقتباد کے اندر لے کر گئے گراؤنڈ کے اندر وہاں جا کے ڈاکٹر کو لے کر رہا ہے ڈاکٹر نے دیکھا ڈاکٹر نے کہا نہیں ہے تو وہاں سے کرنگ سے ہوگا پھر اس کے بعد انہوں نے کسی ہسپٹر میں لے گئے اور اس کے بعد ہسپٹر میں جا کے اس کا علاج کر آیا اس طرح ناصر رسن کا مرڈر جو ہے پہلے دن ہی کھل گیا تھا کہ یہ اشتیاق پولیس والے نہیں کیا ہے جولائی دو ہزار دس میں تقریباً رات دس بجے کے قریب میڈ ڈیٹی کے اوپر ہی تھا اسی دوران جو ہے وہ ایک لینز ایریا جرمن چوک کے پاس جرمن ہوتل جس کو کہا جاتا ہے وہاں پر ایک گاڑی پر فائرنگ کی تلہ ملی اور اس گاڑی کے اندر یعنی کہ وہ گاڑی جو تھی وہ ایسے چھو برگیٹ اس وقت کے ناصر رسن اور ان کے گنمین خورم بٹ جو اس میں سوار تھے ان کی گاڑی کی تلہ پر فائرنگ کی تلہ تھی جس کے اوپر ہم وہاں پر پہنچے ہیں تو وہاں پر جا کے دیکھا ہے کہ دونوں کی جو ڈیٹ بوڈیز ہیں وہ گاڑی کے اندر ہی موجود ہے اور گاڑی پوری گولیوں سے چھلنی ہوئی تھی اطلاع پر جو ہے وہ وہاں پر پولیس بھی وہاں پر پہنچ گئی تھی اللہ افسران بھی وہاں پر پہنچ گئے تھے وہاں پر جو ہے ان کی دونوں کی ڈیٹ بوڈیز کو نکال کر جنہ اسپتال مندخل کیا گیا تھا اس کے بعد جب ہم وہاں سے جنہ اسپتال ہم پہنچے ہیں وہاں پر تو ان کی ڈیٹ بوڈیز جو مورچری وہاں پر لے کر گئے وہاں پر ڈاکٹروں نے پوسٹ مارٹم کیا تو دوران بھاری تعداد میں جو ہے وہ پولیس کے حالہ افسران بھی پہنچ گئے اور ساتھی جو پولیس ایلکار جو افسران تھے جو ناسل رسل کے ساتھ ڈیوٹی انہوں نے سرف کری ہے خطروں کے اندر کھیلے ہیں وہ وہاں پر بھی پہنچ گئے تھے اور قاسے جو ہے وہ ان کی موت کی طلب پا کر اور جو ہے وہ آب دھیدہ بھی تھے اور روتے ہوئے بھی ہم نے دیکھے ان کو جو ڈاکٹروں نے جو پوسٹ مارٹنگ کا بات یہ بتا ہے کہ کلیشن کو تیز بور پسٹول اور نین ایم ایم پسٹول کی گولیاں ان دونوں کو لگی ہیں اور مختلف دین کے بہت بے تہاشہ ان کو گولیاں فرنٹ سے ہی ماری گئی تھی بعد میں جب گاڑی کی اسپیکشن ہوئی اس کی جو ریپورٹ یہ بتائی گئی کہ ان کی جو فرنٹ سکرین کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی وہ تقریبت دس کے قریب گولیاں جو ہیں وہ فرنٹ کی سائٹ سے فائر کیے گئے جبکہ دونوں اطراف کے جو دروازے تھے وہ گولیوں سے چھننی تھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہاں پر جو معلومات یہ آئی کہ جو موٹر سائیکل سوار تھے انہوں نے فائرنگ کی تھی جب ناصرل حسن جو ہے وہ اپنے گنمن ان کے ساتھ جو ہے وہ چوک کے اوپر پہنچے تو موٹر سائیکل سواروں نے ان کی گاڑی کو انٹرسپٹ کیا انٹرسپٹ کرتے ہی جو ہے وہ اندہ دونوں فائرنگ کر دی جس کی وجہ سے جو ہے وہ دونوں کو جو ہے وہ شہادت ملی ان کو ناصرل حسن کے بارے میں یہ بتائیں کہ یہ کراچی آپریشن جو نوے کی دھائی میں سٹارٹ ہوا تھا اس کے یہ بڑے اہم کردار تھے اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ لیاری کے اندر گینگ وار کے خلاف بھی خاصی کاروائیاں کی اور لیاری ٹاس فورس جو جرائم کے خاتمے کے لیے لیاری کے لیے بنائی گئی تھی اس میں بھی جو ہے وہ سرف کیا اور کامیابیاں حاصل کری انہوں نے ناصرل حسن کو مارنے کے لیے ایک بہت ہی ایک زبردست پلاننگ کی گئی اور اس میں خود پولیس ڈپارٹمنٹ کا ایک اہل کارشاہ ملتا اشتیاق پولیس والا جسے خاص طور پر پولیس میں اسپیشل برانچ میں اس کو اپائنٹ کروایا گیا تھا اور اس شخص کو اس سے پہلے بھی گرفتاریاں ہوتی اور جب اسپیشل برانچ میں اس وقت بھی گرفتار ہوا لیکن بہت سی سیاسی ایک جو کہتے ہیں کہ سفارشیں اور ہمارے یہاں کو جو نظام ہے اس میں مسئلہتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کرمنل پکڑا بھی جاتا ہے اور چاہے وہ پولیس آل کار ہو یا کوئی بھی ہو لیکن اگر اس کے پیچھے کوئی سیاسی سفارش ہے یا کوئی ایسی تگڑی سفارش ہے تو وہ پھر پورٹوں سے بری ہو کے دوبارہ نوکری پر اپنی بہال ہو جاتا ہے تو اس طرح بھی اسی ایک کمزوری کا فائدہ اٹھا کے ہر دفعہ بیس میں سونے کے بعد دوبارہ بہال ہو کے پولیس میں آ جاتا تھا اور وہ ہی کرتا تھا جس کام کے لیے اسے پولیس میں بھرتی کروائے گیا تھا نواز رانجہ اس کا مرڈر کیا حالانکہ انہوں نے پوچھا کہ نواز رانجہ کونسا وہ تو نہیں جو کھجی گراؤنڈ میں ہمارے ایس اچو تھا کہ لیں گے نہیں وہ نواز رانجہ نہیں وہ دوسرا تھا یہ دوسرا ہے اور اس طرح نواز رانجہ کو یہ بھی مار دیا نواز رانجہ کو مارنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک لڑکا تھا اس کے ساتھ اس کی ٹیم میں اشتیار کی اس کے بھائی نے خودکشی کرنی تھی تو اس نے کہی وہ نواز رانجہ اس زمانے میں ایس اچو جمشید لگا ہوا تھا تو اس نے نواز رانجہ کو بھائی اس کا گیا کہ ہمارے بھائی نے خودکشی نہیں کی لڑکی والوں نے مڑ رکھی ہے لیکن نواز رانجہ نے اس کو خودکشی ڈکلیر کی لڑکے نے کی خودکشی تھی اس پر اس نے شکایت کری کہ یہ نواز رانجہ جو ہمارے ساتھ زہتی کر رہا ہے اور اس کو ہمیں مار رہا ہے اور اس طرح نواز رانجہ کو انہوں نے رمضانوں کے دن تھے تراویح ہو رہی تھی نواز رانجہ اس وقت کسی نے آب زمزم اس کو لاکہ دیا تھا آب زمزم پی رہا تھا آب زمزم پی کے دو اسٹراف آگے چلا ہوگا اس کو سر پہ لڑکوں نے بھولیاں مار دی اور نواز رانجہ شہید ہو گیا ادیل ایک آغا ادیل جو کہ ساؤتھ افریقہ نیٹ ورک کا حصہ تھا آہ وہاں سے یہ آہ اس کے رابطے ساؤتھ افریقہ سے تھے اور بقید ایک الگ سے ایک ٹیم بنا کے دی گئی تھی ان لوگوں کو جو کہ جن کا کام ہی پولیس افسران کی ٹارگٹ کلنگ تھی آہ اشتیار پولیس والے نے آہ ڈی ایس پی تھی رہیم بنگر صاحب یہ پہلے سی آئیے میں ہوتے تھے اور مختلف تھانوں میں بھی رہے اور انہوں نے آہ نائنٹی فائیو آپریشن میں آہ اورنگی ٹاؤن اور تیمور کے تھانہ یہاں بھی وہ ایس او چھو رہے بعد میں ڈی ایس پی ہو کے ریٹائر ہو کے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ وقالت کرتے تھے اور اس کو ان کو آرام باو تھانے کے حدود میں یونی پلازا میں ان کا آفس تھا آہ اس کے سامنے ان کو شہید کیا گیا تھا اور اشتیاق پلیس والا اس ٹارگٹ کلنگ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ خود شامل تھا نواز رانجہ صاحب ریڈیو پاکستان کے سامنے ان پر اٹیک کیا گیا تھا اور اشتیاق پلیس والا اس مرڈر میں بھی شامل تھا اور انہوں نے بالکل نواز رانجہ صاحب کو اس وقت شہید کیا جب وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ تھے اور ان کو شہید کیا گیا اس وقت اشتیاق پلیس والا خود اس کاربائی میں برہ راز شامل تھا اگر انسپیکٹر ناصر ناصر رسن کی اشادت کی بات کریں تو اس میں اشتیاق پلیس والا اس طریقے سے شامل ہوا پلاننگ میں تو تھا یہ اور ملزمان جو تھے دوسرے اس کے ساتھی تھے ان سب کے پاس ناصر رسن کی تصویریں بھی تھی لیکن ناصر رسن وک پہنتا تھا تو انہوں نے جو تصویر دیکھی اس میں وک تھی تو ناصر رسن کو جب بھی انہوں نے ایک آدھ مرتبہ ان کے سامنے آیا تو وہ نکل گیا اور یہ اس کو ہٹ نہیں کر سکے ریزن یہ تھا کہ اس کو شناک نہیں کر پائے بغیر بکے بلکل مختلف شخصیت تھی وہ تو پھر انہوں نے اور دونوں دفعہ اشتیاق پلیس والا اس وقت ان کے ساتھ شامل نہیں تھا کسی وجہ سے اس وقت شامل نہیں تھا تو انہوں نے اشتیاق سے پھر کہا کہ تم لازمی ہے اور تم نے یہ کام کرنا ہے اس لیے کہ ہمیں سمجھ نہیں آرہی یہ کام کیسے ہوگا شناکت کا بڑا مسئلہ ہے اس کے بعد اشتیاق جب خود آیا اس نے شناکت کیا اور جب ناصر رسن اپنے علاقے میں رات کی ٹائم پہ گشت کرتے دس بجے کے قریب اپنے گنمین خرم بٹ کے ساتھ جب یہ واپس آ رہا تھا تو پرائیویٹ اس کے پاس گاڑی تھی جیپ تھی پرادو ناصر رسن اس میں گنمین کے ساتھ ڈرائیو کرتا وہ جب جرمن چوک پہ پہنچا اور واپس تھانی کی طرف جا رہا تھا تو انہوں نے تین طرف سے انہوں نے فیلڈنگ بٹھائی ہوئی تھی انہوں نے ایمبوش کیا اور تین طرف سے فائرنگ کی اور اشتیاق پولیس والے نے خود سر میں آکے گولی ماری آخری گولی اور انہوں نے تسلیح کی کہ بھئی یہ اگر زندہ ہے تو اس کو زندہ نہیں بچنا چاہیے اگر میں تفصیل بیدا ہوں تو بہت زیادہ مرڈر ہو جائیں گے پھر اپنا ڈی آئی جی اپنا سعود مرزا صاحب تھے انہوں نے مجھے بلایا اسلام کو بلایا کہ لے بہت زیادہ ہو گیا ہمارا ناصر رسل شیعر چلا گیا معیم خانمگش چلا گیا نواز راجہ چلا گیا تین ڈی ایس پیس چلے گئے کچھ کرو تو ہم تو پہلے تیار تھے ہم تو پہلے لگے ہوئے تھے پکڑنے کی لئے تو انہوں نے ہمیں بولا کہ تم ان کو پکڑو میں نے کہا ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں اس کے بعد میں اشتیاق پولیس والے کے پیچھے لگا پھر بہت اندر سے ایم کیوم کے ایک مقبر نے ایم کیوم کا یہ آدمی تھا وہ اور بندے اندر سے اس نے بڑی اشتیاق کے مقبری کری اشتیاق اس زمانے میں وہاں رہ رہ رہا تھا اجزہ بات کے آئیشہ بھزر کے علاقے میں گئی رہ رہ رہا تھا وہ گھر میں نے دیکھا ہوا تھا تو وہاں ہمیں پتہ لگا کہ صبح کے وقت آتا ہے تو اس طرح اشتیاق کے ریکی کرتے رہے اور اشتیاق کو ہم نے پکڑا میں تھا شویب قریشی تھا اور بہت سارے لوگے تھے عزیز تھا ہم پوری ٹیم گئی اور اس کے بعد ہم نے اشتیاق کو کسی طریقے سے پکڑ لیا مقابلہ کیا اشتیاق پکڑا گیا اشتیاق پولیس والے کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے بالقصوص جو پولیس افسران کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی اس میں اشتیاق پولیس والا بالقصوص جب پولیس افسران کے سامنے اس کا ذکر کیا جائے تو بہت زیادہ گران گزرتا ہے پولیس افسران پر کہ ایک اس قسم کی کاری بھیڑ جو ہے وہ پولیس کے اندر موجود تھی حالانکہ جو صورتحال کا اگر موازنہ کریں تو کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی صورتحال اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جاسو جو ہے وہ امکیم میں تھے اور اسی طریقے سے بے درے جو ہے وہ جو ہے وہ امکیم کے کارکنوں کی کلنگ ہو رہی تھی جس میں ایکسٹر جوریچرل کلنگ بھی مہینہ طور پر جو ہے وہ بہت زیادہ ریپورٹ ہوئی تو یہی ساری صورتحال ہم نے بعد میں دیکھا ایک اشتیاب پولیس والے کی شکل میں جو ہے وہ ایک آپ کہنے کہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کارکن جو ہے وہ پولیس کے اندر داخل ہو گیا اور اس نے جو ہے وہ متعدد پولیس افسران کو جو ہے وہ نشانہ بنا دے میں جو مختلف ٹیمز تھیں ملٹنز کی ان کو جو ہے وہ مدد فرام کری اور اس طریقے سے نہ صرف ناصرالحسن بلکہ جو ہے وہ اور بھی جو پولیس کے افسران تھے جس میں ڈی ایس پی بنگش تھے ڈی ایس پی جو ہے وہ اگرہیم تھے اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ متعدد مطلب جو پولیس افسران کا کہنا ہے یا جو جی آئی ٹی سے معلوم ہوا ہے وہ متعدد پولیس افسران کو جو ہے وہ جو ہے وہ ٹارگٹ کے لیے کا نشانہ بنایا گیا اور وہ کرتا تھا شناخت میں کہ افسران کی شناخت جو ہے وہ آسان ہو جاتی تھی پولیس کے لیے یقینت جو ہے وہ ایک بڑا کہہ لیں آپ کے دبا تھا اس صورت میں کہ پولیس کو جو ہے اس کو ایڈیفائی کرنے میں اس کی شناخت کرنے میں بہت زیادہ وقت جو ہے وہ لگا استحاق اپنی نوکری سے لے کے آنورز جو ہے وہ چار دفعہ جو ہے وہ گرفتار ہوا اور پولیس جو ہے وہ اس کو کسی بھی کیس میں جو ہے وہ کنبٹ کرانے میں ناکام رہی اور حالیہ جو ابھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں ابھی جو ہے وہ استحاق کچھ عرصے قبل جو ہے وہ جیل سے ایک دفعہ پھر رہا ہو گیا ہے جو چیزیں رپورٹس ہوئیں اس میں جو ہے وہ درجن پر ٹیمیں جو ہے وہ کراچی میں یقیناً جو ہے وہ کام کرتی تھی اور اس قسم کے جو ریاکشن سامنے آئے یہ تمام وہ پولیس افسران تھے جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر جو ہے وہ بہانوے سے لے کے جو آپریشن اینکیو کے خلاف شروع ہوا ہے ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ کئی نہ بھی ان کا کردار تھا اور یقیناً ان افسران کو جو ہے وہ آپ کیونکہ صورتحال جو ہے وہ ایسی تھی کہ پولیس نے بھی جو ہے وہ کسی قسم کی جو قانون کا جو دائرہ کار ہے اس کو ایسا کوئی خاص جو ہے وہ ملوز خاطر نہیں رکھا اور جہاں جس جس بنیاد پر جو ہے وہ اگر کوئی ملتا تھا تو اس کا جو ہے وہ قتل مبینہ طور پر جو ہے وہ پولیس کے ہاتھوں ہوا اس میں بے تہاشر جو جوڈیشل کلنگ کے واقعات ہیں اور یہی وہ وجہ بنی کہ جب جس وقت موقع ملا تو ان جو جو وکٹمز تھے یا جو ان کے جو ایسوچیٹ کارکون تھے انہوں نے کارگنائز طور پر جو ہے وہ یہ ساری جو ہے وہ کلنگ پولیس افسران کی کی اشتیاغ پولیس والے کی جہاں تک بات کریں تو اشتیاغ پولیس والا جو ہے وہ جو تین چار پرومننٹ کیسز میں جو ہے وہ اس کا ذکر آتا ہے کہ اس نے مکمل طور پر جو ہے وہ معاملت جو ہے وہ دہشتگردوں کو فرام کی نہ صرف معاملت فرام کری بلکہ جو ہے یہ خود ان کے ساتھ جو ہے وہ پیج پیج رہا جس میں ڈی ایس پی نواز رانجا جو ہے وہ ان کا ایک مرڈر تھا بالقصوص جو ہے بلکہ چودری اسلم پر جو ہے وہ ایک اسری میں دو ہزار چھے میں ایک اٹیک کیا گیا جس میں دو سپاہی جو ہے وہ پولیس کے شہید ہوئے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈی ایس پی جو ناصر الحسن ہے ان کا جو ہے وہ قتل جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ بڑیت تک اس نے معاولت فرام کری اسی طریقے سے ایک اور ڈی ایس پی تھے مقالباً رحیم بنگش صاحب ان کو جو ہے وہ قتل کیا اور یہ سارے وہ کیسز تھے کہ جو کہیں نہ کہیں مطلب جو کسی نہ کسی سطح پر جو ہے وہ آپریشن میں ملاوث رہے اور ان کو جو ہے وہ بات میں جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا تو پولیس کا فیلئر اس میں یقیناً اس سطح پر ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ بار بار گریفتار ہو رہا ہے اور اس کی اسوسییشن جو ہے وہ سیاسی جماعت سے جو ہے وہ واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پولیس والا بہار بھی ہو جاتا ہے پولیس میں اور اس کے بعد جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے رہکی کرتا ہے شنافت کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ نفسران کو قتل کر دیا جاتا ہے تو یہ ایک بڑا فیلئر اور بالخصوص کیونکہ وہ اسپیشل برانچ سے اس کا تعلق رہا ہے اور اسپیشل برانچ کا جس کا بنیادی کام خود جو ہے وہ ایک آپ کہلیں کہ ڈیٹیکٹیو ایجنسی ہے اس کا کام ہے کہ جو ہے وہ اس قسم کے سرکلز کو توڑنا اس قسم کے جو نیکسز ہیں ان کو بریک کرنا اور وہیں پر جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت پائی جاتی ہے جو ان کے مخالف جو ہے وہ کام کرتی ہے تو یہ وہ ساری صورتحال تھی کہ جس کو جو ہے وہ مختلف وقات میں ایڈریس کیا گیا لیکن جو ہے وہ اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر جو ہے وہ اس کے خلاف کام نہیں کیا گیا کیا جا سکا اچھا افسوس کی بات یہ ہے کہ ناصر الہسن کے کیس کے جو ایک گواہ تھا اس میں ایسائی علی محسن جو کہ اس کیس میں گواہ بھی تھا اسے تھوڑے عرصے بعد اسے بھی ڈھونڈ کے تھوڑے عرصے بعد نہیں اس کو چند سالوں کے بعد اسے بھی ڈھونڈ کے نشانہ بنایا گیا اس کو بھی شہید کیا گیا پولیس کا ایک بڑا فیلئر جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ اس کی رہا کے ایک آدمی تین در سے چار دفعہ گریفتار ہوتا ہے اور وہی جو قریادی چیز آپ کو کراچی میں پاکستان میں کراچی میں جو آپ کو فیلئر دکھتا ہے وہ ہے کنوکشن پر وہ کام نہیں کیا جا سکتا ہے اور زمان کو سزا دلانے میں جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ناکام نظر آتی ہیں آج بھی کنوکشن جو ہے وہ ایک پرسل سے زیادہ آپ کو خراچی میں نہیں ملے گا اور یہی وجہ ہے کہ اشتیاء تین سے چار دفعہ گریفتار ہونے کے بعد جو ہے وہ توبارہ رہا کر دیا جاتا ہے جی آئی ٹی میں جس قسم کے انکشافات کو کرتا ہے اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ شخص کو جو ہے وہ یقینا جو ہے وہ سرعام جو ہے وہ پاسی دے دن چاہیے تھی لیکن آج دوبارہ جو ہے وہ اشتیاء رہا ہو جاتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام جو چیزے جو ٹوز یوز کیے جاتے ہیں یہ میڈیا گینج سے زیادہ کچھ نہیں رہا اور ایک شخص جپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے بودات اتبار جو ہے وہ ساتھ افریق آ جاتا ہے اور اس وقت جتنی پرومننٹ ٹی میں جو ہے وہ میٹرنس کی کام کر رہی تھی ان کے ساتھ اس کے روابط دیکھے جاتے ہیں ان تمام چیزوں کے باوجود جو ہے اس شخص کی شناف پولیس سے قائم ہوگی جب تک آپ مجرمان کو سزا نہیں دلواتے تو کوئی سورجال ایسی نہیں بن سکتی ہے یہ تمام لوگ کے جو پولیس میں جو ہے جن کو نشانہ بنایا گیا یہ تمام لوگ بھی اسی خسم کی جو ہے وہ پریکٹسز میں انمول رہے انہوں نے بھی خانون کی جو دائعہ باکار ہے اس کو بلکل ملوز قاتل نہیں رکھا جہاں جیسے کے بنیاد پر لوگوں کو بے دریعہ قتل کیا اگر یقیناً وہ کرمینل تھے اور شاوائد پولیس کے پاس موجود تھے لیکن قانون کی بالان رسی اسی صورت میں قائم ہو سکتی تھی جب آپ ان کو کیفر کردار تک پہنچ آتے اور اگر آج پھر دوبارہ رہا ہو جاتا ہے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ مستقبل میں اس قسم کے کام نہیں کرے گا تو بنیادی طور پر جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے کہ اپنا آپ کا جو لیگل پروسس ہے اس کو بہتر بنائے جائے اور ملزمان اگر ہیں تو کفر کردار تک پہنچا جائے دوستو امید ہے آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہوگی اور میں وقت اسی قسم کی شہدہ کے پولیس کے جو شہدہ ہیں جنہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ آپ لوگ ساتھ شیئر کرتا رہوں گا